بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مر جاتا ہے تو گیا کہ ایمان کی روح عشق رسول ہے اور یہ اکابر ان اولیاء کامیرین کو عشق رسول کی جو شان حاصل ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے لکھا ہے کہ حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص یہ ہندوستان میں گنگو کے علاقے میں تو ایک شخص جوہہ حجی حج کر کے آیا تو انہیں آ کے آپ کو مدینہ کی خجوریں پیش کی تین خجوریں دیں اب تین خجوریں جب دیں تو آپ بڑے خوش ہوئے اس کو دے کے آپ نے آنکھوں سے لگایا ان کو چوما تین خجوروں کو چومنے کے بعد جو ہے شاگیر سے فرمایا کہ دیکھو مدینہ کی خجوریں ہیں پہلے تم لسٹ بنو کہ ہمارے محبت کرنے والے چانے والے یہاں کتنے ہیں تو انہوں نے لسٹ بنائی تو تقریب انہوں نے کہا جی پچاس آدمی بنتے ہیں تقریبا خاص محبت فرمایا کہ ان خجوروں کے پچاس ٹکڑے کرو پچاس ٹکڑے کرو تو وہ بڑے حرام کہ حضرت پچاس ٹکڑے کیوں فرمایا کہ نہیں پچاس ٹکڑے کرو تو اب انہیں پچاس ٹکڑے کیے اور حضرت ان خجوروں کو یوں ہاتھوں پہ لے رہا ہے کہ جیسے ہیرے جوارات ہاتھوں میں آئے ہوئے تو پچاس ٹکڑے کرنے کے بعد ایک شاگیر سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اس کا ٹکڑا ہے فلان ہمارا دوست سے اس کو جا کے پیش کر دو کہ مدینہ کی خجور کا ٹکڑا ہے اور یہ فلان کو دے دو یہ فلان کو دے دو تو ایک شاگیر من چلا بولا حضرت یہ اتنے سے ٹکڑے سے کیا ہوگا تو غصے ہوگئے ناراض ہوگئے کہا کہ مدینہ طیبہ کہ خجور کا اتنا سے ٹکڑے کو اس کو تم معمولی سمجھتے ہو میرے رسول اللہ کے مدینے کی خجور ہے اس کا معمولی سے ٹکڑا ہو تو تم معمولی سمجھتے ہو سونے کا اگر اتنا سے ٹکڑا ہو تو لوگ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں لیکن سونا کیا چیز ہے میرے رسول اللہ کے مدینے کے خجور کے سامنے یہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کو معمولی تم نے سمجھا اس سے ناراض ہو گئے اور عرصہ تک اس سے بات نہیں کی کہ تم نے رسول اللہ کے مدینے کے خجور کی توہین کی ہے ان کے معمولی ٹکڑے کا معمولی سمجھا ڈانٹا اور پچاس بندوں کے اندر خجور تخصیم کی اور فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ کی اتنی سی جو تبرک ہے یہ تبرک بھی نجات کے لئے کافی ہے یہ عشق رسول کا عالم ایک مرتبہ کوئی ان کے بارے رمال لیا آپ نے وہ رمال لے کر کہاں سے مدینہ کا رمال لیا آپ نے سر پر رکھا آنکھوں پر ملا تو ایک شاگید بولا حضرت یہ تو میڈین فلاں ملک ہے یہ تو فلاں ملک کا بنا ہوئے یہ مدینے کا بنا بنی ہے کہاں مجھے بھی پتا ہے یہ مدینے کا بن نہیں مدینے سے باہر سے بن کے آیا ہے لیکن چونکہ اس کو مدینہ طیبہ کی پاکیزہ ہوا لگی ہے اس لئے میں اس کو چومتا ہوں کیا بات عشق محبت کا عالم یہ اور آج اگر ہم دیکھیں آج ہمارے گھروں میں مدینے کے خجوریں پکتی پھرتی ہیں بچوں کے پاؤں میں آ رہی ہیں بچوں کو پسند نہیں ہیں بڑے بکھاتے ہیں کتنی بیتی آتی اور وہاں دیکھو تو قدردان جو ہے ان کا عالم یہ ہے کہ ایک ٹکڑے کو کتنی بڑی شان سے قبول کرتے ہیں اور آج ہمارے سامنے کتنی خجوریں آتی ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اندر یا ویرنس ضرور پیدا کریں مکہ مدینے کی چیز آئے ان میں ہی اس کا احتمام پیدا کریں اس کی ڈگریٹی ان کو سکھائیں وہ مدینے کی خجور ان کو دیں تو ان کو بڑی ایڈوکیٹ کر کے احتمام سے دیں کہ بیٹا یہ ہیرے جوارات کیا اس خجور کے سامنے جوتوں میں ہم پیش کر رہا ہے اس کو جس محبت حقیدہ سے کھاؤ اور اس کی گھٹھلی کو محبت حقیدہ سے جا کے بٹی میں دفنا کے آؤ تو یہ تعلیم ہم بچوں کو دیں گے اور مدینے والے سے محبت اور مدینے کی چیزوں سے محبت اس درجے کی ہوگی تو پھر دیکھو مدینے والی کے نظر پڑے گی ہماری اولادیں کیسے سدھنیں گی نہیں انشاءاللہ دنیا آخرت کی منزلیں مل جائیں گی بہت ایمان افروز قسم کی بات ہے اور سبق سیکھنے والی بات ہے اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مدینے کی چیزیں یہ تو مطلب آتی ہیں ہر گھر میں آتی ہیں اور اگر ان کا تقدس کیا جائے تو پھر اوپر والی کی نظر پڑ سکتی ہے بلکل کیا بات ہے بہت موسیقی